آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کوڈ مارشل کی کاروائی شروع کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق سابق بی جی آئی ایس آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف عرضی کے واقعات بھی ثابت ہوئے ہیں جبکہ وزیر دفاع خاج عاصف کہتے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس کھنٹوں تک کوشش جاری رکھی جنرل کمر جاوید باجوہ مسیح توسیح یا فیض حمید کی بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیفٹین اینڈ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیغام بجوائے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں وزیر دفاع خاج عاصف کا انکشاف وزیر دفاع نے کہا جنرل کمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھی جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوہ مزید توسی یا فیض حمید کو بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیئے کہ اگر فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلاں کو بنا دیں خاجہ عاصف نے کہا فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے وہ ان میں شرکت سے باز نہ رہ سکے ان واقعات میں براہ راست یا بلواسطہ طور پر فیض حمید ملوث تھے لیکن وہ اکیلے ملوث نہیں تھے سابق ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کارروائی کا آگاز کر کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے حکامات پر نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف شکایت پر تفصیلی تحقیقات کی گئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے واقعات بھی ثابت ہوئے ہیں